ہلو اینڈ ویلکم ٹو ایم اے ٹی وی کشمیرین فوکس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر مقبوضہ گلگت بلتستان وادی کشمیر جمہو اور لڈاک سے متعلق جانکاریاں دیتے ہیں خاص طور پر پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور لڈاک سے متعلق ہم آپ کو جو جانکاریاں اور مقبوضہ گلگت بلتستان سے متعلق جو جانکاریاں دیتے ہیں ان کی حیثیت تقریباً بریکنگ نیوز کی ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی اور ٹی وی چینل سے دنیا میں کسی اور ٹی وی چینل سے نشر نہیں کی جاتی جس قدر بقائدگی کے ساتھ رفتے میں دو دن کیوزٹی اور تھرزڈے کو آپ کے سامنے یہ خبریں پیش کی جاتی ہیں لیکن میں آج کا پروگرام ایک ویڈیو سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کے معاشی حالات کا جو اثر ہے وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا پڑ رہا ہے ایک بزرگ آدمی ہے آپ دیکھیں ان کی نفسیاتی کیفیت بھی دیکھیں اور دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے ساری زندگی اس میں جو ہے وہ ملازمتیں کی ہوں گی بچے پالے ہوں گے اب پوتوں پوتیوں والا نواسان نواسیوں والا ہوگا لیکن وہ کتنا مایوس ہے دیکھیں یہ ویڈیو پاکستان کے اندر ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں ریاست کو سمالنے والا کوئی بندہ بھر ملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو سمالنے والا ایک آدمی اگر دکھا دیں تو اس کی جوٹی میرا میرا اثر ایک آدمی بھی دکھا دیں جو پاکستان کو اس موقع تمال جاؤ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے نا گھر کا مائی باب ہوتا ہے نا کوئی جو گھر کو چلاتا ہے اور گھر کو چلاوگے نہیں تو گھر کیسے چلے گا اور گھر کے چلانے مارے جب خودی گھر کے لٹیرے پاندے ہیں گھر کو لکتا شروع کر دیں تو گھر کیسے چلے گا لہذا بھائی جان کسی سے کوئی امیر نہیں ہے یا اللہ آسمان سے کوئی آفت ناظر کرے کوئی جلدلے کی شکل میں کیسے زلدلہ آیا ترکیہ میں اور شام میں اللہ کرے اسلام آباد میں زلدلہ آئے اور یہ کابینہ ساری پیکی لیو کوئی جلدلے کے اندر جو ہے نا وہ چھت جائے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں کتنے مایوس ہیں یہ کہتے ہیں زلدلہ آج ہے ایسا جس میں یہ سارے زلدلے میں ملبہ گرے تو پوری کابینہ اور پارلیمنٹ جو ہے یہ اس میں دھست جائے یہ پاکستان کے آج عام آدمی کی یہ فیلنگ ہے کہ وہ پاکستان سے اس قدر تنگ آ چکا ہے کہ وہ پاکستان کے جو مراندب کا ہے اس کی موت کی دعائیں کر رہا ہے ناظرین پاکستان نے ایک اور کھلوار کیا ہے اور پاکستان نے یہ کھلوار کیا ہے کہ پاکستان اس وقت مردم شماری کر رہے ہیں یعنی سینسز کر رہے ہیں اور ٹو تھاظن ٹوئنٹی تھری کا جو سینسز ہے اس میں پاکستان سے مردم شماری کے لیے جو ہے ٹی میں وہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر پہنچی اس موقع پر لوگوں نے یہ اطراز اٹھایا کہ جو مردم شماری کا فارم ہوتا ہے اس میں ازاد کشمیر کا خانہ نہیں ہے بلکہ ازاد سو کارڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی ریجسٹریشن ایز پاکستانیز کی جا رہی جو نہ صرف یونائٹڈ نیشن ہیمن رائٹ چارٹر کی خلابرزی ہے اور یونائٹڈ نیشن کے متعدد ریزولوشنز کی خلابرزی ہے بلکہ یہ سینسز کے ایک جلی سینسز بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یعنی کے پیو جی بی کے لوگوں کو پاکستانی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جبکہ یہ پاکستانی نہیں ہے اور اس کے اوپر بہت اطرازات اٹھ رہے ہیں اسی حوالے سے ایک جب مردم شماری کرنے کے لیے ٹیم پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں پہنچی تو کسی سمجھدار شخص نے اپنا جو ویڈیو ہے کیمرے میں وہ آن کر لیا اور اس نے یہ ریکارڈنگ کی ہے اس ریکارڈنگ میں یہ جو شخص ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کیوں مردم شماری میں آزاد کشمیر کا خانہ وہ نہیں رکھا گیا اور مردم شماری کے لیے آنے والا شخص بھی وہ کشمیری ہے اور سنیں ان کی باتیں دیکھئے یہ ویڈیو اتنا لمبا چوڑا یہ فیکٹری ہے کیا نہیں ہے شارٹ یہ دو طرح ہے کوئشن یہ کہ تو سانا موبائل نمبر چاہیے نہیں اسی نہ اتنے مسئلے بس اتنی گالا بات بات یہ ہے بات یہ ہے یہ ہے ایک متنازع حیطہ ایسا یہ ہے یہ کہا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب تا کہ یہاں پر یہ لگ ازاد کشمیر کا خانہ نہیں ہوگا یہ ازاد کشمیر سے تو ہے ہی نہیں ہے نہیں پاکستان کی طرف سے یہ ہے لیکن یہ اس کو آپ پاکستان کے بادی شو کر رہے ہیں کیوں جیسے ہوا آپ کون ہیں آپ کشمیری ہیں آپ کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے آپ کو ہم گورنڈ اپ نوکر ہیں لیکن نوکر ضمیر بیٹنے کے لیے نہیں ہے سب سے پہلے ریاست ہے نہیں ملک ہے ٹھیک ہے کیلئے کہ آپ کیا کریں ہم آپ جو کرنا ہے وہ کرنا تو ہے آپ کیا دیرنا کہ لوگ انکار کرتے ہیں میں انکار کر رہا ہوں میں انکار کر رہا ہوں نہیں شورٹ ہوئے یا لمبی ہوئے وہ بات نہیں ہے یہ گل ہے پیسی بس یہ ہمیں دلے بیٹھے سامنے کب سامنے کب جیساں ادھر آئے ہیں فیکٹری ایک تو ایک صاحب صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے مردم شماری تو ہم نے تو ان کو بتایا کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہ تو عزاد کشمیر ہے عزاد کشمیر تو جو پاکستان میں نہیں آسکتا یا حصہ نہیں آسکتا تو اب بتائیں نہیں میرے ساتھ ہیں وہاں وہ قائل نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے نہیں دینا وہ قائل نہیں ہو رہے فون پہ جو چھوٹا افسر ہے وہ اپنے بڑے صاحب کو بتا رہا ہے کہ جی اس نے کہا ہو گا نا ان کو قائل کریں وہ کہہ رہا ہے وہ قائل نہیں ہو رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنا نام وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نے پچھتر سال تک جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ناظرین آہ آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے جو سوری پاکستانی قبضے والے گلگت پلتستان کے جو چیم منسٹر ہے خالد فرشید انہوں نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہو چکا ہے اور سوٹیال گھمبیر یعنی کرٹیکل ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے پاکستانی قبضے والے گلگت پلتستان میں دس مارچ کو ہر ظلے پہ مظاہرے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اسی طرح سے جو پاکستانی قبضے والے گلگت پلتستان ہے وہاں پہ جو دارالخکومت ہے وہاں پہ لوگ بجلی پانی اور آٹا نہ ملنے کے خلاف کل سڑکوں پر نکل آئے اور دو گھنٹے تک شارعہ قادیازوں کو انہوں نے بلوک کیے رکھا اسی طرح پاکستانی قبضے والے گلگت پلتستان میں گرڈ سکول جوتل کو تعلہ لگا دیا گیا گیا گلگت میں اور طالبات جو ہے پرائمری سکول کی انہوں نے نکل کے زبردست مظاہرہ کیا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے حالات یہ ہیں کہ مہنگائی اٹھالیس سال میں سب سے زیادہ بلند سطح پہ پہنچ چکی ہے اور آٹا جو ہے اس کی قیمت میں فیفٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہوئے ہیں آج پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں مظفر آباد میں پنشنرز اسوسییشن کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ اگلے لاعمل کی منظوری دی گئی ہے یعنی وہ بھی سرکوں پر آ رہی ہیں پاکستانی قبضے والا جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والا گلگت پلتستان ایک ایسا بحری جہاز ہے جو سمندر کے این ترمیان میں ہے اور جس کو آگ لگتی ہے یہ آگ اب آگے کس طرف رکھ کرتی ہے اور کس کس کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت ایک آگ جو ہے وہ یورپ میں بھی لگی ہوئی ہے اور وہ ہے یوکرین کی جنگ کی حوالے یوکرین کی جنگ پچھلے سال فروری میں شروع ہوئی تھی اور اس کو اب تقریباً ایک سال پورا ہونے جا رہا ہے لیکن دور دور تک اس جنگ کے ختم ہونے کا کوئی سراغ نہیں ملتا ایک طرف سے چائنہ روس کی امداد کر رہا ہے اپن لی بھی سیکرٹ لی بھی اور دوسری طرف امریکہ اور باقی یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ وہ یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے اور اسلحہ دے رہا ہے اور اس جنگ میں اسلحے کی اتنی بھرمار کر دی گئی ہے کہ یا تو اب یہ اسلحہ فروغ سوری استعمال ہوگا اور یا پھر جو ہے انسانی ختم ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے اسی کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں میجر جنرل ایک سواج آپ کے جانے پہ چانے ہیں کچھ عرصہ یہ غائب رہے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں لیکن جب یہ آئے تو ان کا ہم دل سے سواگت کرتے ہیں یہ تیریٹوریل آرمی کے فارمر ہیڈ ہے بائیس سال تک انہوں نے جمہو کشمیر میں اپنے دیش کی سیوہ کی ہے جنرل صاحب ملوانی مرجا صاحب جنرل صاحب یہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے تمہارے درشکوں کو سمجھائیں یہ کیا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کلت جائے گی میں نے تو سوچا تھا دو ہفتے یہ لڑائی ہوگی اور ختم ہو جائے گی یہ تو بڑا طاقتوار ہے لیکن یہ تو مردہ صاحب یہ اس میں کوئی شاکری صاحب نے سوچا تھا یہ دو ایک ویکس کے لیے چلے گی کیونکہ روس اور یوکرین کی اگر ملٹری پار کو کمپیر کرنے تو روس بہت طاقتوار ہے سیکنڈ ملٹری پار ہے ساٹھ بلین سے ڈولر سے زیادہ وہ خرچہ کرتا ہے اپنی ڈیفنس پوچسی پہ مگر یہ ہوا نہیں کیونکہ جیسے ہی روس اندر آیا اس کے ساتھ یوکرین کو جو ہتھیار دیے گئے اسپیشلی نیٹو اور امریکہ سے اس سے کافی فرق پڑا اور کچھ ایک کلتیاں بھی روس نے کی جس پرکار سے انہوں نے افنسیو کیا پہلے تو یوکرین کو ڈیفنسیو ہتھیار دیے گئے جیولن مسائل ہے جو کی ایک انٹی ٹینک مسائل ہے اور سٹنگر مسائل جو کی انٹی ائرکرافٹ اور سویچ بلیڈ ڈرون اور دھیرے دھیرے امریکہ اور نیٹو نے ان کو افنسیو وپن دینے سٹارٹ کیے جیسے جس کے اندر ایم ٹی پر سیون الٹرا لائٹ ہاؤزر ہے ہائی مارس ہائی موبیلٹی آٹی راکٹ سسٹم ہے بستر بند گاڑیاں لائٹ ٹینک آٹی گنز اور دھیرے دھیرے جو ہے پلٹا بدلتا گیا کیونکہ پہلے روس نے جو علاقہ جیت لیا تھا ایسٹ یوکرین میں اس کو انہوں نے جیتنے کے بعد وہاں پر ایک پلبسائیڈ کرایا اور ان علاقوں کو ملا لیا تھا جو جس کے اندر ڈون بس کا علاقہ ہے ڈون سٹک ڈون سٹک جاپوریجیا اور کھارا سون اس علاقے کو اب دھیرے دھیرے یوکرین کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار سکوئر کلومیٹر واپس لے چکا ہے اب یہ لڑائی بڑے بیانک موڑ پہ پہنچ گئی ہے کیونکہ ہو کہہ رہا ہے کہ اب دھیرے دھیرے یوکرین اس لڑائی کو روس کی طرف لے جا رہا ہے روس کے اوپر اس نے حملے سٹارٹ کر دی ہیں اور ایسے میں اب روس جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا افنسیو کروں اور وہ کرے گا ایک پڑکہ سپرنگ افنسیو جو کی اپریل کے مینے میں ہوگا کیونکہ ابھی بڑا کوئی اپریشن نہیں ہو سکتا ہے بڑا پڑی ہوئی ہے جمین جو ہے گلی ہے دلتل بن جاتا اگر ٹینک چلیں گے تو یہ کاروائی تب ہی ہوگی جب جمین سخت ہو جائے گی اور اس کی کاؤنٹر افنسیو بھی یوکرین پرپیر کر رہا ہے تو سچائی یہ ہے کہ یوکرین کو ہاتھیار ملتے جا رہے ہیں یوکرین لڑتا جا رہا ہے ادھر سے روس جو ہے اس کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے دونوں ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور ایسا نہیں رگ رہا کہ یہ لڑائی جلدی بند ہوگی اگر یہ لڑائی بند نہیں ہوتی یہ کہنا بالکل مشکل ہے کیونکہ آدھ تک جو بھی پرڈکشن اس لڑائی کے بارے میں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری گلت پروو ہوئی ہیں اور اب روس کو جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ جیزہ کنٹری نہیں ہیں ایک تو ایران نے شائی ڈرون دیئے ہیں اور نورت کوریا ہے اس نے ہتھیار دیئے ہیں اور ایمیوشن پلس پیر پار دیئے ہیں جو چین ہے وہ کھل کے نہیں آیا روس کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے اوپر اکرومک سینکشن لگائے امریکہ اور یورپ کی کنٹری کیونکہ اس کا جو ٹریڈ ہے یورپین یونئر اور امریکہ سے کم سے کم تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے مگر آپ سننے میں آیا کہ چین ان کو ویپن دے گا مگر ہو سکتا ہے انڈیریکٹلی دے چاہے تو وہ بیلاروس کے طرح دے گا یا نورت کوریا کے تو سچائی یہ ہے کہ یہ لڑائی بہت ہی ایک آنک روپ میں پہنچ گئے ہیں پورے ورلڈ میں اس سے بہت مارا ماری ہے کیونکہ اس کے قارن پود فیول اور فٹیلائزر کے ریٹ آسمان چھو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دیشوں کو بہت مسکل ہوئی ہے افریقہ کنٹری اور جو دولپنگ کنٹری ایشیا میں ہیں جن کو گلوبر ساؤتھ بولتا ہے ان کو بہت پریشانی ہو کہ ہر ایک کے ریٹ بہت آسمان چھو رہے ہیں اور بہت ایسے دیس ہیں جو ڈیفورٹ کر رہے ہیں وہ اپنا ڈیٹ نہیں دے پارے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے ہر ایک چیز کو مہنگا کر دیا ہے تو یہ سچائی ہے یہ ایک لڑائی پورے ورلڈ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہے مردہ صاحب بلکہ صحیح فرما رہے ہیں آپ بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو دارمیٹ ایکسپورٹ ہے وہ بھی گر گئی ہے پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا اور ڈیزل تو وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جو گاروٹ پروڈکٹس ہیں ان کی اس طرح سے نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ بھی ایک چھوٹے سے ایک نامک جو ہچپولہ ہوتا ہے اس کا شکار ہے اور انہوں نے فور پوائنٹ فائیو بلین ڈالرز جو ہے وہ کرزہ مانگا ہے آئی ایم ایف سے اینیوے میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو واپس لینے کے حوالے سے کیا بھارت اور روس کے درمیان کوئی انڈسٹینڈنگ قائم ہو گئی ہے کیا روس سپورٹ کرے گا انڈیا کو اگر ہم پیو جے کے اور جی بی کو واپس لیں دو خوش سچائی ہے کہ روس جو ہے بھارت کے ساتھ ہر دم کھڑا رہا ہے آپ انیس سو اکرتر کی لڑائی میں دیکھیں ایک پرکارت ہے اس نے فرینڈشپ ٹریٹی کی تھی اور بھارت کے ساتھ وہ بالکل ڈھٹا ہوا تھا جب پاکستان نے جنو سائیڈ کیا تھا بنگلہ دیس کے اندر ایسٹ پاکستان میں پھر بنگلہ دیس پیدا ہوا تھا ایسے میں جو امریکہ سیوند فلیٹ لے کے آ گیا تھا بے و بنگول میں مگر روس بھارت کے ساتھ کھڑا تھا اور جب بھی کبھی یونائیٹی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی کشمیر کی بات آئی ہے تو روس نے بھارت کا ساتھ دیا ابھی جو سرگیر لاوروروہ آئے ہوئے تھے جو فورن منیسٹر ہیں روس کے جی ٹونٹی کی فورن منیسٹر کی میٹنگ ہو رہی تھی ابھی دو اور تین مارچ کو نیو ڈیلی میں تو انہوں نے بڑے صاف سترے سمدوں مولا کی بھارت ایک بہت بڑا امپورٹن ڈیس ہے روس کا اور روس جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے لگتا ہے جو آجاد کشمیر جس کو بولتے ہیں پاکستان میں وہ آجاد کشمیر نہیں ہے وہ پاکستان اوکیپائیڈ جمعون کشمی اور گلگٹ پاکستان یہ ایلیگلی اوکیپائیڈ کیا تھا پاکستان نے انیس سو سیتالیس میں اور یہ بھارت کا حصہ ہے یہ بھارت ماناتی ہے اور روس اس کے ساتھ بلکل بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ بار بار روس نے بتایا اور اب جو سیچویشن ہے جس پرکار سے بھارت نے روس کا ساتھ دیا ہے جس پرکار سے بھارت نے ہر دم ایک پرکار سے سٹیٹیجک اٹانومی کا مجھائرہ کیا ہے اور ایک پرکار یہ نہیں جبکہ پورا یورپ پریشن ڈال لاتا بھارت پہ بھارت کرٹیسائز کرے روس کو بھارت نے ملکل کرٹیسائز نہیں گیا اور بھارت وہاں سے آئل خریدا ہے ڈسکاؤنٹی ڈیٹ پہ تو مجھے پورا وشواس ہے جس پرکار سے بھارت اور روس کے ہر دم بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سپیسلی پیو جے کے اور گلکٹ پارٹستان میں وہ ہمارا ساتھ دے گا اور کبھی بھی جو سیکیورٹی کانسل میں بھی بات آئے گی جو روس ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مرزا صاحب بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھارت اور روس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور جنگ کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دنوں وزیراعظم نریندر مودی جی اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پیوٹن کے کندے پر آت رکھ کے کہا کہ یہ زمانہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے یعنی ہم بجب بڑا وہ ایک اچھا لگا اس لیے کہ ہندوستان نے کبھی کسی کے خلاف جنگ نہیں کی کبھی بھی نہیں کی اتحاص اٹھا کے دیکھ لیں ہندووں کی جو لڑائیاں تھیں حملہ آوروں کے ساتھ وہ ڈیفنسیب جنگیں تھیں وہ قبضے کی جنگیں نہیں تھیں وہ حملہ آوروں کے خلاف لڑے بہرحال چائنہ کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں پیو جے کے اور پیو جی بی جو ہے وہ اگر بھارت میں واپس شامل رکھتا ہے یا اس کی طرف کوئی پیشرفت ہوتی ہے تو چائنہ کا کیا آپ سمجھتے رویہ ہوگا ہے سوال دیکھو چائنہ کا رویہ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاؤٹ فول ہے کیونکہ سب سے چائنہ پاکستان اکرومی کوریڈور یہ گلگٹ پاکستان سے جا رہا ہے پورٹنٹ ہے یہ ایک فلیکسک پروجیکٹ ہے چین کا اور یہ اس میں باسٹھ بلین ڈالر خرچہ کیا ہوا ہے اور یہ ابھی فیل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر پروجیکٹ یا تو سٹارٹ نہیں ہوئے یا آدھے انکمپنیٹ ہیں سیکیورٹی کی بہت پرابلم ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر چائنہ کو دیکھو تو مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اس کو اگر لگا کہ بھائی یہ تو ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا اور یہ تو پاکستان کے ساتھ رہے گا نہیں کیونکہ آج آواز آ رہی ہے پیو جے کے اور گلکٹ پاکستان میں تو پھر میرے کو لگتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ باتچیت ہو کہ بھائی یہ جو چائنہ پاکستان اکرومی کوریڈور بنا ہوا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو یہ پیو جے کے اور گلکٹ پاکستان بھارت میں ملے گا تو کچھ ایک ایسا مجھے انڈرسٹیننگ لگتا ہے ہو جائے تو اگر ایسی سیچویشن ہوتی تو ہو سکتی ہے مگر آج کی تاریخ میں ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ بھارت اور چین کے ریلیشن جو کچھ اچھے نہیں ہیں جس کو آج ڈاکٹر آئیس جیس سنکر نے بھی بولا کہ بھارت اور چین کے ریلیشن اب نورمل ہیں کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے لڈاکس میں جو ہمارا اور چین کے بیچ میں ایک پرکار سے بورڈر پہ لے کے ڈیسپیوٹ چلا ہوا ہے اپرل دو جار بیس کے بعد وہ ابھی بھی تین ڈیویجن ان کی بھی وہیں پہ ہیں تین ڈیویجن ہماری بھی وہیں ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ چین بھارت کی طرف کبھی بھی آئے گا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا مگر اگر اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ علاقہ نہیں رہ پائے گا پاکستان میں اور بھارت اس کو لے لے گا تو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کچھ ایسی بات ہو مگر اس کا یہ سچائی ہے چائنا پاکستان اکرومی کوریڈور گلگٹ پاکستان سے ہوتے ہو جا رہا ہے جو کی بھارت کے اندر ملنا چاہتا ہے اور اسی پرکار سے پیو جے کے بھی بھارت ملنا چاہتا ہے تو چین کے بارے میں کہنا تھوڑا سا مسکل ہے اور چین ایک ایسا دیس ہے جو کی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور اس پہ وشواز کرنا بہت مسکل ہے اور جب کی روس ایک ایسا دیس ہے بہت سالڈ ہے جب بھی بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو روس بھی بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسی لیے بھارت نے بہت ہی ایک ایسا دیس کا مجاہرہ کیا ہے جو بات آپ بتا رہے تھے وہ ابھی جو اپنے انٹونی آیت بلنکن انہوں نے بھی یہ بولا تھا کہ ہم جو یہ پوری سمیٹ کی ایک پرکار سے سمیٹ کا نچوڑ نکالیں اس میں ہم لکھیں کہ this is not an era of war مگر وہ بات چیت ہوئی نہیں جو ایک ایگریمنٹ سائن ہونا تھا کومنکو نکلنا تھا سمیٹ کا وہ نہیں نکلا کیونکہ چین اور روس اس کو ماننے رہے تھے مگر جو بات آپ نے بتائی کہ یہ ایک موڈی ہیں جن کے اندر یہ شمتہ اور قابلت ہے کہ وہ پوتن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمرکند میں ایسیو میٹنگ کی سائی لائن میں ان کو بولا تھا کہ یہ لڑائی کا جمانہ نہیں ہے لڑائی بند ہونی چاہیے پیس جائلوگ اور ڈپلومیسی ہونی چاہیے تو ایسا کوئی جادہ کہہ نہیں سکتے پوتن کو مگر موڈی صاحب نے کہا تھا وہ اس لیے کیونکہ موڈی صاحب کو وہ بہت اچھا پناہ دوست سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اگر کچھ کہہ رہا ہے تو سچے مند سے کہہ رہا ہے اور بھارت سچے مند سے روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس لڑائی میں جبکہ بہت پریشر آ رہا ہے بھارت کے اوپر یورپ اور امریکہ سے مگر بھارت بلکل نہیں بجھلا ہے یہ ایک بڑی امپورٹن چیئے تو بھارت اور روس کے ریلیشن مجھے لگتا ہے ہر دب اکٹھے رہے ہیں اور پیو جے کے اور گلکٹ پارٹستان میں روس جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ مجھے پورا شواش ہے مرزا صاحب جی تو ناظرین آپ نے سنا آج کے اس کاریکرم میں کس طرح میجر جنرل ایک اے سیوات جی نے ایک ایک تفصیل بتائی یہ تک بتایا کہ کونسا اسلحہ جو ہے وہ شروع میں دیا گیا جنگ جب شروع یوکرین کو اور اب کونسا اسلحہ دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جنگ کی جو انٹینسٹی ہے اس میں جو تیزی آ رہی ہے اس کو بھی بیان کیا اس حوالے سے جو انڈیا کا رول ہے اس کو بھی بیان کیا پی او جے کے پی او جیڈی کی حوالے سے جو پالیسی ہے اور جو یہ خیال ہے کہ کون سے ممالک ہمیں سپورٹ کریں گے تو روس جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمعہ پشمیر اور مقبوضہ گلگت برتستان کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے آج کا تاری کرم دیکھنے کا بہت شکریہ میرے مہمان جنرل اے کے سیوات اور ڈاکٹر ان جنرل مرزا کو اجازت دیجئے جاہن جاہن موسیقی 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 موسیقی